بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیضان احمد آپ سب کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ چنو کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں ریکیسٹ رہے تھے کہ مسائلہ دار بھی ہوں شورب بھی ہو کیسے بنائیں گے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ آج انشاءاللہ شیئر کرنا لگا ہوں کیسے بنائیں گے چلیں سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ پورٹ اس کے اندر میں اس میں چلوں میں تیل زیادہ ایڈ ہوتا ہے اس لیمیس میں دیٹس میں میں آئی لیڈ کر رہا ہوں میں اس کے اندر تین ادر میڈیم پیاز سلائس کٹ میں اس کو اچھی طرح فرائے کروں گا لائیڈ گولڈن براؤن میں اس کے اندر 2 دیبل سپون جو دیکھا گالک پیسٹ میں اس میں آئی کریں اور 1 کپ 1 کپ تماتر کا پیسٹ مسائلہ دار چلے ہیں تو اسی گریگی ہوگی اس میں مسائلہ ہوگا اس لیے میں اس میں تماتر کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہم نے اس کو بھونڈا ہے مسائلہ کو اچھی طرح میں اس میں 9 مرشی آئٹ کریں گے ہم نے اس کو بھونڈ لیں اس میں در 2 دیبل سپونڈ ایڈ چلی پورٹر کھٹا بھا دھنیا 3 دیبل سپونڈ 3 مرش 6 مرش 1 1 2 2 3 پانی کروں گا 3 دیبлось ملک پر ایڈ کر رہا ہے اس میں بوائل چنے بوائل کر کے رکھ لیا ہے وہ اس میں چنہ اور چنے کا پانی دونے چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا اس کو میں پٹھاؤں گا تاکہ پانی اس کا سوک جائے تھوڑا سا دیکھیں اب میں اس میں یہ ملیر کی میٹچ آر سے دس سابو تیٹ کریں بہت ایزی ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے میں اس کو تکرین پان سا سا ساتھ منٹ پکاؤں گا پھر یہ ریڈی ہو جائے گا آج کی ریسیپی ہماری ریڈی ہو جائے گی اب میں اس میں نمک ایڈ کر رہا ہوں اس کو پیسٹ مک ہمیشہ تو تیسٹی ایڈ کرتا ہوں اور گرم مسالہ آپ بلکل انڈ میں ہم ایڈ کریں گے اس میں گرم مسالہ بلکل بہت ایزی ریسیپی شورٹ ریسیپی ہے چھولے بول کر کے رکھ لیں فریز کر لیں اس کو جب بھی دل کریں نکال کے اس کو ایزی اور قویق ریسیپی بنا سکتے ہیں میں اس کے اندر دیکھیں گرم مسالہ کونہ میں نے اس کا ایڈ کر رہا ہے اس کو میں اس کا رکھی ہے بس آپ دیئے بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بلکل ریڈی ہے ہم اس کی سرونگ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ہم اس پہدہ کولینجی اسپنگ کر لیا ہے کوشیف کلیا ہوں ماشاءاللہ اس کی ریڈی ہے ہمیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئوے پیسوڈ میں ایک نئی ریڈی کے ساتھ ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ